بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلی لائی فیر مدسر امیر کے تمام ناظرین کو السلام علیکم اور سب سے پہلے تمام عالم اسلام کو دلی توفی عید مبارک عید قربان مبارک تو آج جو ہے وہ عید قربان کا پہلا دن ہے تو اس حوالے سے یہ ویلاک بنائے جا رہا ہے ناظرین اکرام آج عید قربان کا پہلا دن ہے تو قربانی کے حوالے سے کچھ گفتگو ہوگی کہ قربانی کے جو مسائل ہیں شہری طور پر ان کے حوالے سے اور اکثر اوقات جو لوگ قربانی کرتے ہیں ان میں کچھ مسٹیک ہو جاتی ہیں تو شہری صاحب سے ان کا پتہ ہونا چاہیے آدمی کو جو قربانی کر رہا ہے اسے ان مسائل کا بھی پتہ ہونا چاہیے تاکہ صحیح انداز میں قربانی صحیح ترکیسی کی جا سکے تو اس کے متعلق ہم نے دعوت دی ہے محمد صدیق پریار صاحب کو پروفیسر محمد صدیق پریار صاحب سے پوچھیں گے کہ قربانی کے مسائل کے بارے میں آپ ہمیں تفصیلی آگاہ کریں تو پروفیسر صاحب قربانی کے حوالے سے میرا پہلا سوال یہ ہے کہ اکثر اوقات دیکھا گیا ہے کہ قربانی کرتے وقت زبق کرتے وقت ایک سے زائد بندے جو ہیں وہ چھوری پہ ہاتھ رکھتے ہیں تو اس کے لئے یہ پوچھنا ہے کہ سب کا تکبیر کہنا جو ہے وہ لازمی ہے یا نہیں جی ہاں اس زمن میں انتہائی کیرفل رہنے کی ضرورت ہے جب زبا کیا جاتا ہے جانوار کو تو اس صورت میں جو حضرات چھوری پر اپنے ہاتھ رکھیں گے ان کا تمام لوگوں کا زبا کرتے وقت چھوری پر ہاتھ رکھتے وقت تکبیر کہنا انتہائی لازم ہے ادروائز وہ جانوار وہ مردار تصور ہوگا چھیک ہو گیا تو اگلا سوال یہ ہے کہ زبا جو ہے وہ کیا صرف مرد ہی کر سکتے ہیں اور ایک اور بات دیکھنے میں آئی ہے کہ بعض علاقوں میں اہل کتاب جو ہیں وہ بھی کساب کا کام کرتے ہیں تو کیا ان کے لئے کیا ہے کہ وہ زبا کر سکتے ہیں یا نہیں آپ کے سوال کے دو حصے ہیں پہلا ایسا کہ کیا زبا صرف مرد کر سکتا ہے تو نہیں مرد بھی زبا کر سکتا ہے اس کے ساتھ ساتھ عورت بھی کر سکتی ہے بالغ ہو غیر بالغ نابالغ شخص ہو وہ بھی زبا کر سکتا ہے اور جہاں تک مسلمانوں کے علاوہ دوسری اشخاص کے مذہب کے لوگوں کا جس طرح people of the book ہیں یعنی christians لوگ یا یہودی اہل کتاب وہ بھی زبا کر سکتے ہیں تو مرد بھی زبا کر سکتا ہے عورت بھی کر سکتی ہے بالغ غیر بالغ نابالغ تمام لوگ زبا کر سکتے ہیں اور زبا کرنے والے شخص کے لیے طہارت بھی ضروری شرط نہیں ہے ہاں یہ ضرورت ضرور ہے کہ بہتر ہوگا کہ زبا کرنے والا شخص مسلمان ہو اور وہ پاک صاف ہو یہ بہتر ہوگا جی تو اگلا سوال یہ ہے کہ قربانی جو ہے وہ کس شخص پہ واجب ہے یہاں پہ دیکھا گیا ہے کہ معاشر میں کافی لوگ جو ہیں وہ عذر پیش کرتے ہیں کہ ہماری استطاعت نہیں ہے ہمارے ساتھ یہ پرابلم ہے ہم حالانکہ وہ استطاعت رکھتے ہوتے ہیں تو آپ اس کے حوالے سے واضح کریں کہ کون شخص جو ہے وہ صاحب استطاعت ہوگا قربانی ہر آقل بالغ مقیم مسلمان مرد اور عورت پر لازمی و واجب ہے وہ شخص جس کے پاس ساڑھے ساتھ تولے سونا یا ساڑھے بامن تولے چاندی یا اس کے برابر رکم یا اس کے برابر زائد سامان یا مکان یا جائدات وغیرہ یہ چیزیں موجود ہوں گی اس پر قربانی لازم و واجب ہوگی جی تو نیکسٹ قویسٹن یہ ہے جو شخص قربانی کرنا چاہتا ہو اور کسی وجہ سے بارہ زلجہ تک وہ قربانی نہ کر سکے تو اس کے رئے کیا حکم ہے اگر کوئی شخص اس طرح تین دن قربانی عید کی دنوں میں نہ کر سکے کسی ناوقفیت لاعلمی غفلت یا کسی عذر کی وجہ سے وہ قربانی نہیں کر سکا تو وہ عید کی دنوں کے بعد صدقہ کرے گا یہ ٹھیک ہو گیا تو آپ نے سر یہ جو پہلے ذکر کیا ہے نصاب رقم اور سامان کا تو اس کے حوالے سے بتائیے گا کہ اس کے لئے سال کا گزرنا ضروری ہے ایک سال لازمی ہونا چاہیے اس کے لئے اس کا انسر کیٹیگوری کل ہے کہ سال گزرنا ضروری نہیں ہے اگر بارہ زلج کی سورج یعنی ساڑھے سات تولے سونا یا ساڑھے بامن تولے چاندی یا اس یا اتنی جائداد یا اتنا سامان یا اتنے مکان کی یہ اگر مالک نصاب بن جاتا ہے سورج گروہ گونے سے پہلے بارہ زلائی تک تو اس پر قربانی واجب و لازم ہو جائے گی